عزیز کا موسم تو بدل رہا ہے ساتھی ساتھ لگ رہا ہے کہ سیاسی ہواں کا رخ بھی تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے صدر عارف علوی سے درخواست کی ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ میں ڈائلوگ کرائیں اب دیکھنے ہے کہ صدر عارف علوی جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں بطول کیا کہیں گی آپ آپ کو پتہ ہے کہ عتم اعتماد کے بعد بھی اس بھی اس سے پہلے بھی عارف علوی صاحب نے ایک بڑا کردار ادا کرنے کی کوشش کی لیکن وہ کردار کبھی اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ وہ ہمیشہ ارون سائیڈ تھا انہوں نے زیادہ اپنی پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھا اور وہ فیڈریشن کے علامت نہیں بن سکے اور اس کی وجہ سے بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ مذاکرات کامیاب ہو اور جب مذاکرات شروع ہوئے تھے اس وقت چیئمن پیٹلی ایک اپنا بھی روئیہ ایسا تھا کہ وہ اس حق میں ہی نہیں تھے کہ اے لوگوں کے ساتھ بات ہو اور دو اس وقت کوشش نے جب ساتھ بیار صاحب کا بھی ایک بکتہ ان کا بھی تھا تو کافی بہترین طریقے سے بات ہو رہی تھی لیکن جو ریسل ہی خبریں مذاکرات کی وہ دنائے کرتے ہیں دونوں سائیڈنگ کے اس طرح کے کوئی امکانات نہیں ہے سپیشلی میری اپنی اپنی کچھ انسائزر سے بات ہوئی ہے ترہیس اکتوبر کو لگ جائے گی فردی جرم اور آج اس لیے لگ ستی تھی کیونکہ کچھ پروسیکیوشن کی دوکمنٹس تھے جو کہ مقبل نہیں تھے اور مجھے نہیں لگتا کہ آرکھ آلی صاحب کی طرف سے کوئی بھی ایسی ایسی ایٹیو کامیاب ہوگا کیونکہ وہ مازی میں بھی اتنا بریلینٹی نہیں کرسکے اور آپ کو یاد ہوگا کہ اوفیشل سی کریٹ ایک کے ترامیم اور آدمی ایک ترامیم کے حوالے سے جب انہوں نے گب اپ کر دیا تھا کہ اس میں تو میرا کوئی کردار ہی نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سب سے بڑا ایک لوپ پول جو انہوں نے ازر پریزیدن چھوڑا تھا اس کو وہ کبھی فرلنگ کر پائیں گے اور اس وقت یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے فارمن کالیگز میں ان سے ناراض نہ ہو اور وہ پریزیدن تھاؤن سے باہر بھی نہیں آئے اور مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کی سیاسی طور پر اتنی حیثیت ہے کہ وہ کسی بھی مزاستات مقامیات پر بات سکے انڈی آئینی شیئڈ کر سکیں بطول سی پیک معاشی گیم چینجر یا پھر قرص کا ایک نیا جال کیا دیکھتی ہیں میں آپ کو سب بی آر آئی کی اگر مثال دوں تو بی آر آئی کی جو موڈریٹلی پور رہے ہیں اس کو تھرٹی ٹو میلین کے اسپیکٹ سے اثر انداس کر سکتا ہے اور تقیباً 7.2 ملین لوگ دنیا میں اس طورج کا فائدہ ہوتھا سکتے ہیں 130 کانٹریز اس سے ریلیٹڈ ہیں اور پاکستان بھی اس سے ریلیٹڈ ہے اور چینیز امیلیس نے کوئی صحیح سے آرگیو کرتے ہیں کہ اس کا مقصد انٹرنیشنلی کانٹریز کو کنیک کرنا ہے اس کا مقصد سے بھی نہیں کہ چند ہماری طاقتور ہوں انٹرنیشنل ٹریڈ کو ہم اس سے زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں اور ایک اور بہا اہم نکر جو میں اس میں آرگنا چاہتے ہیں کہ اس وقت جو چینیز انویسمنٹ ہے وہ 1.307 بلینڈالرز ہے یہ 2-way انویسمنٹ ہے اور اس کے مقابلے میں ایک اور بہا امپورٹن پروجیک ہے جو انگر دسکشن آرد ہوگی ہے کہ جی ٹوانٹی کی میٹنگ میں ایک ایک الٹرنیٹیو بارڈ پر پوز کیا اور انڈیا ہے وہ ٹوانٹی کی گئی ہے اور انڈیا ہے ہماری طرح دانہ جو انڈیا ہے اس کا مقابلہ کاری اسkte ہے اور یہ ایک کامپیشن ہوگا ہے اس کا مقابلہ ہی جگہ چینی ہوگا ہے وہ ایک ایک دنیا ہے اور انڈیا ہے اگر اس کے مقابلہ یہ گلی ہے اور اسے ایک اینڈیا ہے اور اسے لوگوں نے ہی پر رکھائی چانے میں اور ساعت کہ ساعت میں انگر کی ملینز کا سکتا ہے لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اس پروجیکٹ کو پولٹیسائز کیے بغیر اس کی کنٹینیوٹی پر دینا ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں بڑے بڑے ممالک پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں تو اس سے آپ اس کی اندازہ لگا سکتے ہیں